بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے جو مختلف انمانات ہے اس کے بارے میں آپ کو جائے سمجھانے کی کوشش کرو اور پھر اس میں آپ نے اس بات کا خیال رکھنا کہ اس میں سے جتنے شورٹ پویسٹن بنتے ہو ان کو بھی بنانا ہے ایم سی کیوز جو ہے ان کا بھی خیال رکھنا اور لانگ پویسٹن کے جو ہے وہ آپ کو کشان لگا کر سینٹ کر دیئے گئے ہیں موضوعاتی متعلقہ نمبر ساتھ آئلی زندگی کی اہمیت جسے ہم خاندانی زندگی خاندان بھی کہتے ہیں آئل عربی میں خاندان کو کہتے ہیں آئلی زندگی سے مراد گھلیلو زندگی ہے جس کو انگلیش میں فیملی لائف بھی کہا ہے اور اس کے لیے جو مناسب لغز ہے وہ خاندان اور کنبا جو ہے وہ رکھا لیے آئلی زندگی سے فراد وہ زندگی میں ہے زندگی ہے جس میں ایک انسان چند افراد یعنی بیوی اور بچوں کی معاشی معاشرتی مذہبی ذمہ دالی اپنے کندوں پر لے اور یہ ایسا نہیں ہے کہ چند دن کی ہے یا چند گھنٹو کی ہے فرمایا کہ پدائش سے لے کر موت تک ساری زندگی انسان اپنے خاندان میں گزار رہا ہے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہ رہا ہے دادہ دادی کے ساتھ رہ رہا ہے اور پھر ایسا ہے کہ میاں بیوی اور بچوں کے ساتھ رہ رہا ہے اور یہ جو خاندانی نظام ہے قرآن و عدیس میں اس کی بہت اہمی یہ معاشرے کے ایک بنیادی اقائی ہے جب تک یہ جو خاندانی خاندان ہے یہ آئیلی زندگی یہ اپنے اصول و ضوابط کے ساتھ قائم رہا ہے تو معاشرے میں سے بہت سی برائیاں خرافات اور فہش قسم کی باتیں جو ہیں وہ ختم ہوتی چلیں گے ختم ہوتی چلیں گے گھر میں ایک بڑا ہوتا ہے باقی چھوٹوں کو اس کی ماننی پڑتی ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جن جن لوگوں کی مجھ پہ ذمہ داری پڑی ہے وہ میں اسے اچھے طریقے سے اداع ہوں اور خاندان کو اللہ نے تسکین فطرت کا ذریعہ بنایا قرآن پاک میں بھی ہے جس کا ترجمہ ہے وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا ہے کہ اس سے سکون حاصل ہوئی اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی قدرت کاملہ سے بنایا ہے اس کے بعد اما ہوا کو ان کی بائیں پسلی سے پیدا کیا ہے تو اللہ نے دنیا میں ہر ہر چیز کا جوڑا کیا ہے یہ جوڑا صرف انسانوں میں نہیں ہے قودوں میں جانوروں میں ہر چیز میں جوڑا اللہ چاہتے تو اس کے بغیر بھی کر سکتے لیکن ایک نظام بنایا ہے ایک ذاتہ بنایا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے اخلاقی تحفظ اخلاقی تحفظ یہ خاندان قائم کرنا اس کا جو ذریعہ ہے بہترین ذریعہ اس میں ایک مرد کو ایک عورت کو دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا جائے اب اس کو ایک پاکیزہ زندگی مل جائے اس کے اس کی برے اطلاعات سے فازت ہو جائے اور وہ بڑے اچھے انداز سے زندگی کو گزار رہا ہے اب اس میں یہ ہے کہ اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکیزہ زندگی پہ بڑا زور دیا ہے اور وہ پاکیزہ زندگی بنتی ہے نکاح کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سے سنتیں اور ایک سے ایک آپ کی ہر سنت میں نورانیت ہے روشنی ہے ادائت ہے زندگی ہے لیکن آپ نے خاص طور پر اس خاندان سے متعلق جس سے اس خاندان نے بننا تھا جس سے اس کی بنیاد رکھی جائے اس سنت کے بارے میں خصوصی طور پر فرمائے کہ اور بھی سنتیں ہیں لیکن اس کو خصوصی طور پر فرمائے ان نکاح و سنتی نکاح میری سنت فمن راغبہ سنتی فلیس ہم اور جس نے اس سنت سے عراض کیا وہ ہم میں سے نہیں اکثر لوگ جو ہے کوئی بیماری آگئی ایسی کہ اس میں نکاح کرنے کی طاقت انہیں اس بیماری کا علاج کروائے اور کسی قسم کی کمزوری آگئی تو اس کمزوری کو دور کرنے کا طریقہ سوچیں لیکن یہ کوئی ایسی جو ہے نیکی یا بہت اچھا کام نہیں ہے کہ بغیر نکاح کے زندگی زندگی گزاری ہے شیطان نفس انسان کا دشمن ہے وہ ہر موڑ پر انسان سے دشمن ہی کرتا ہے اس نے اللہ سے وعدہ کیا کہ میں آگے سے بھی آنگا پیچھے سے بھی آنگا دائیں طرف سے بھی آنگا بائیں طرف سے بھی آنگا اور یہ جو تیرچانے والی ان کو میں وہ رغ لاؤں گا اور یہاں رکھے اپنی جماعت کا ساتھی بنا رہا ہے تو یہ جو نکاح کے ذریعے انسان کو رنج و راحت کا سمان ملتا ہے میہ بھی ہی اللہ نے ایک ایسا رسطہ بنایا ہے دونوں ایک دوسرے کے دکھ سکھ شامل ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت ہے تمہارا لباس لباس ایک ایسے چیز ہے جو انسان کو گرمی سر دی اور ہر قسم کی موسم جو بھی ہے اس کی جیسا موسم ہے اس کی کیفیات سے بچھا ہے ایک دوسرے کے رازتہ ہے اس لئے فرمایا مرد کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کی جو راز کی باتیں ہیں وہ دوستوں سے دوسروں سے شیئر نہ کرتا ہے اور بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ دوسری عورتوں کے سامنے اپنی رازت کی باتیں اپنی شور سے جمعیتا ہے ان کو بتاتی نہ کھر اس طرح ایک خوشتوار زندگی پر آغاز ہو رہا مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے سامنے دوسری عورتوں کی تعریف نہ دیں اور عورت کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے مرد کے سامنے دوسری عورتوں کی تعریف نہ کر کہ دیکھو جی اس نے کتنے اچھے کپڑے پہنے اس کا بول لے کا ناز کتنا اچھے وہ دیکھو پڑھ لکھ کے وہ کتنی کامیاب ہو وہ تو فلاں بینک میں ہے فلاں آفیس میں ہے وہ بڑا کماتی ہے اب یہ شور کے ذہن میں بات آئی ہے کہ میں سے میں سے ان پڑھ کے اور اس کے بغیر والے کے یعنی جو جس میں صلاحیت ہے اس کے پلے پڑھے تھے تو یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں زندگی سمجھائی ہے اس طرح سے گزارو اس ہی میں فائدہ ہے اور خاندہ نسل انسانی کی بھگا ہے اس میں انسانیت کو قائم رکھنے کا ایک ذریعہ ہے اور عزت اور ناموز کی کو بھی فاظت ہو تھے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمہ ہے اور پھر اس سے اللہ تعالیٰ ایسا ایک دوسرے کے دلوں میں محبت اور شفتت پیدا فرمائے ہیں دونوں ایک دوسرے کے لیے جب اجربی انجان اور ایسی اللہ محبت پیدا فرمائے ہیں بعض نوارے جو اپنے شوہر کے لیے لڑ رہی ہیں کوئی اس کو کچھ کہہ دیں سگی بین کہہ دیں بھائی کہہ دیں وہ لڑنے منے کو تیار نہیں ہوئے اسی طرح شوہر جو ہے وہ اس کی بیوی کے بارے میں کوئی بات کہہ دیں تو وہ اس سے برداشت دیں تو ایسی اللہ تعالیٰ محبت ہے اور اس سے اخلاق درست ہو اور اسی کے ذریعے تربیت اولاد ہے بڑے عرصے بعد اللہ تعالیٰ سانگن میں کچھ پھول کھلا دیتا ہے بچوں کی صورت میں جس سے یہ سارا جو ہے ایک چمن جو ہے لیلہ آنا شروع کر دیں اور اس کے ذریعے احساس زمہ داری آ رہا ہے کہ میرے اوپر ان بچوں کی پروریش اس بیوی کی ذمہ داری اس کی سارے نان نفکہ گوٹی کپڑے کی ذمہ داری مجھ پر تو اللہ نے یہ ہمارے لئے ایک بہت بڑا ذریعہ بنایا ہے اس کے بعد اگلا ٹاپیک ہے زوجین کے ایک دوسرے پر حقوق کیا حقوق حقوق کے زوجین زوجین سے مراد امیہ بیوی ارشاد باری تعالی ہے اور دستور کے مطابق عورتوں کے بھی مردوں پر اسی طرح حقوق ہے جیسے مردوں کے عورتوں پر اب بیوی کے حقوق جو ہیں وہ شوہر کے فرائز بن جاتا ہے اب اس کے ذمہ ہیں کہ وہ ان چیزوں کو پورا کرے گا پہلی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے نان نفقے کی فکر کرے گا خوراک لباس رہائش یہ بیوی کا حق ہے مالدار پر اس کی طاقت کے مطابق نادار مطابق اور مفلس پر اس کی احسیت کے مطابق نان نفقہ جو ہے اس کی ذمہ داری مرد پر اور محر کی ادائیگی کی جائے یہ عورت کا حق ہے اس سے اس کا ایک مقار اور ایک عزت جو ہے وہ بحال ہوتا ہے اور کوشش کریں اپنی حیثیت کے مطابق جہاں شادی پر انسان اتنا پیسہ خرج کرے گا وہاں محر بھی زیادہ سے زیادہ لے گا اور کچھ نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے محر کے برابر تو ہماری بیٹیوں کا ضرور محر ہونا چاہاں اور اس کو خوش دیلی سے ادا کیا ہے یہ نہیں ہے کہ ہمارے اوپر مصیبت ہم اس کو محسوس کر رہے ہیں ہم پریشانی اس کو محسوس کر رہے ہیں اور حسن علیہ بیوی بیوی کا پہلا حق کہ شور اس سے اس نے سلوک سے پیش ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اچھے طریقے سے رہو اور پھر ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لئے بہتر ہے اور میں اپنے گھر والوں پر سب سے بہتر ہوں شور کا یہ فرض ہے کہ جب کوئی چیز کھائے تو بیوی کو بھی کھلا ہے نیا لباس اگر پہنا تو بیوی کے لئے اسے گالی وغیرہ نہ دے تھپڑ گالی یا برائی کے طریقے سے اس کی تربیت نہ کریں آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ برائی کے طریقے سے از ظلم اور جبر کے ذریعے کسی کی تربیت ہوئی اخلاق اللہ نے اخلاق دیئے اگر کسی کے ایک کوئی پورے ہوتے رہیں گے وہ کبھی آپ سے مطالبہ نہیں کریں اب ایک کوئی پورے نہ کرنا پھر زبدستی جو ہے اس سے نراز ہوتا ہے اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا افوہ درگزر کا معاملہ آخر انسان ہے اگر شور کو بیوی کی کوئی عادت اچھی نہ لگے جو اس کے میار کے مطابق ہو تو اس کو چاہیے جیسے سورِ نساء میں ہے ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی بلائی رکھ دی تو تم اس میں سبر کر بہت سے لوگ ایسے خاندان کو قائم رکھنے کے لئے آپ اس کی محبت کو قائم کریں کچھ دور کچھ لے لوگ کے سور پر قائم چلتے ہیں کچھ مانتے ہیں کچھ منواتے ہیں اور اس پر بڑے اللہ کی طرف سے حجر اور میں تو ایک مرتبہ واقعہ پڑھ کے حیران ہوں کہ ایک آدمی جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسی خوبی دی کہ شیر پر وہ سواری کرتا ہے جب لکڑییں جمع کر لیتا جنگل تو شیر پر بیٹھ کر سواری کرتا ہے اور اس کے ہاتھ میں سام کا کھوڑا کسی نے کہا یہ تو بہت کوئی بری اللہ لگا انہیں کہا نہیں میری بیوی جو کہتی ہے میں اس کو برداشت کر دے کیونکہ وہ میری ہے تو میں سوچتا ہوں کہ میں نہیں کروں گا تو اور کون کروں گا اور میرا آس میں اس کو حق دیا جب بیوی کو اپنے خامن کی وفات پر اس کے چھوڑے ہوئے ترکے میں سے حصہ ملنا چاہتا ہے اگو لا دو تو آٹھمہ حصہ ورنہ چوتھا حصہ ایک میرا چار اس کو دیا اور اللہ رب العزت نے عورت کو بڑے حقوق دیا اگر میرا بیوی آپس میں نہیں مل رہے آپس میں محبت نہیں ہو رہی تو اس میں کیا ہے پریشان نہیں ہوتا خلا کا ایک طریقہ رہا ہے اسلام نے جس طرح مرد کو طلاق کا حق دیا اسی طرح عورت کو خلا کا حق رہا ہے اگر شور بیوی کے معاشی اور ازواجی حقوق پورے کرنے سے قاصل ہو تو پھر کچھ معافضہ دے کر یہ حکمہ پھر معاف کر کے خلا لے سکتی یہ ہے کہ اسلام سے پہلے عورت کو خاصل نہیں تھی اسلام نہیں آ رہا اور بعض اوقات ایسا ہے کہ میاں بیوی اصل تو یہ ہی ہے تو کوشش کی جائے کہ یہ جو چھوٹا سالہ نے ایک حکومت بنا رہا ہے یعنی ایک جنت دی ہے جس میں میاں بیوی ہے یہ بچے ہیں یہ ویران نہ ہو ہم اپنی تھوڑی سی انا کے لیے بعض اوقات اپنی نسلوں کا مقصد بالخراب کریں فرمایا میاں بیوی کو چاہیے وہ لڑانا کریں وانا وہ اپنے بچوں کے اخلاق کو ختم کریں ان کو غلط تربیت پہنچ رہیں تو یہ چاہیے ایک دوسرے سے مفامت کے ساتھ یہ سارے جتنے واقعات آ جا رہے ہیں یہ صرف اسی لیے ہے کہ انسان مرد ہے یا عورت ہے باو کا جو وہ اپنی سوجبو سے کام نہیں لیتا اپنی سمجھ سے کام نہیں لیتا مرد عورت کو اہمیت نہیں دیتا عورت مرد کو اہمیت نہیں دیتی اور من جملہ وہ اپنے گھر کو اہمیت نہیں دیتے پھر لوگوں کی باتوں میں آ کے وہ جو ہے اپنی طرح سے بڑے سمجھدار بن کے طلاق لے یہ طلاق تھا تو لفظ ہی بڑا خوف ناک نافذ ہے اللہ اس سے سب کی حفاظت تھا سب مصطلع تو اس میں یہ ہی ہے کہ بہترین طریقہ ہی ہے یہ مفاہمت سے چاہتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں کان ہی ہوتی ہیں برطن بچتے ہیں ٹوٹنے نہیں چاہتے ہیں بیوی کے فرائز اگلا ٹاپک ہے بیوی کے فرائز یا یہ زندگی کا اگلا ٹاپک ہے اسے چاہیے کہ وہ شوہر کے مال کی حفاظت کریں اس کی عبروں کی حفاظت کریں سورہ نسا میں یہ فرمایا ہے نیک عورتیں فرما بردار شوہر کی عدم موجودگی میں اس کے گھر کی محافظ ہوتی ہے اے شاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم خاون کا اپنی بیوی پر یہ حق ہے کہ وہ اس کے ستر کو کسی دوسر شخص سے پامانہ ہونے دیں اس کی حفاظت کریں یہ نہیں ہے کہ جیسے دوسرے گھر میں بال کا کوئی مسئلہ آ جائے جیسے بیان بھائیوں دوسرے کہتے ہیں یہ بھی بھو بھو بن کے بجھے کر رہا ہوں نہیں جس کے جو حقوق ہیں ماں باپ کو حقوق دیں ہم اس کا انکار نہیں کرنا بیان بھائیوں کو حقوق دیں اس میں شک نہیں لیکن بیوی کو بھی اس کے حقوق دیں ہمارے ہیں یہ ایک ماکولہ بنا ہے کہ اگر کوئی صحیح طریقے سے چل رہا ہوں تو اس کو کہتے ہیں لو جی بیوی کے نیچے اللہ گیا لا الہی ہے یہ تو بھائی جالت کی بات ہے اور یہ ساری باتیں عورتوں کی طرف سے زیادہ ہیں عورتیں اس بات کو سنویں کیونکہ یہ دیکھنے میں آیا عورتیں اپنی نسل کی وفادان نہیں ہوگا اور جو چیز نسل کی وفادان نہیں ہوگا یہ بڑی خطرے کی بات ہے اسے چاہیئے کہ وہ اللہ سے توبہ استغفار کرتی ہے عطا تو فرما بڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نیک بیویاں وہ ہیں جو اپنے شور کی فرما بردار ہیں اور شور کی بڑی اہمیت بتائیے جو صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری شریعت میں سجدہ حرام ہے اگر میری شریعت میں سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں سے کرتا ہوں وہ اپنے شوروں کو سجدہ ہوں اصل میں اب اس سے کوئی یہ مطلب نہ لے لے کہ اسلام نے سارے حقوق مرد کوئی دے رہے ہیں نہیں نہیں عورت کے جتنے حقوق اسلام نے دیا اور کسی مذہب دیا دوسرا مذہب تو ان کو استعمال کرتا ہے اپنا مال کمانے کے لئے اپنی شورت حاصل کرنے کے اپنی فیکٹیوں کو چلانے کے گولی پہ ٹوفی پہ عورتوں کی تصویریں اتنا اس کو پہر معمولی سمجھا تو فرمایا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو عزت دیا اور کسی مذہب میں عزت دیا تربیت اولاد ماں کی گوش جو ہے وہ بچے کا پہلا مدلس ہے اگر یہ عورت جو ہے بچے کو اچھے اخلاق سکھائے گی تو بچہ اچھے اخلاق جلدی سے سیکھیں کیونکہ بچہ باپ سے معنوس ہوتا ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں جتنا ماں سے معنوس ہوتا ہے اب یہ اس کو کپڑے پہنا آ رہی ہے تو اس میں بسم اللہ الرحمن نہیں پڑھتا کھانا کھلا آ رہی ہے بسم اللہ الرحمن اب اس کو عدد پڑھتا کوئی مشکل پریشانی آ رہی ہے اب اس کے ساتھ سامنے اگر یہ نماز کی طرح متوجود ہے اب وہ بچے کے اندر بھی وہ عدات آ رہی ہے وہ خوبی آئیں ہیں ہم نے دیکھا کہ ہر بڑے آدمی کے پیچھے چاہے وہ مذہبی لحاظ سے ہو یا دنیا کے لحاظ سے ہو اس کے پیچھے ایک سمجدار عورت کا ہاتھ ہوتا ہے عورت کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی اہم چیز بنا دیا کناہ تو شکر گزار دیا اسے چاہیے کہ اللہ کا شکر آدھا ہے کسی حال بھی نہ فرمانی نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حالانکہ بہت میند کرتے ہیں اس میں شک نہیں دھرکے جتنے کام عورت کرتے ہیں مرد نہیں کرسکتے ہیں بڑی مشکت اٹھائے گی اب بچے کی پرورش کے وقت یعنی کس طرح ماں بچے کو نو ماں تک رہے میں مادر میں بچہ رہے ہیں کتنی مشکلات ہوتی ہیں پھر بچے جب وہ آ جاتا ہے دنیا میں پھر اس کا سونے کا ٹائم ہے تو وہ رو رہا ہے اس کا کھانے کا ٹائم ہے تو وہ رو رہا ہے اب یہ سب کچھ برداشت کرتے ہیں اس کے ماتھے پر شکر نہیں آتا ہے ہر طرح سے قربان نہیں لیکن کیا ہے کہ بس تھوڑی اسے اگر اس کے اندر چیز پیدا ہو کہ اپنے اللہ کا شکری ادا ہو نہ شکری کی باتیں نہیں ان شکر تم لازی دننا ہو تم شکر ادا کروگے ہم تمہارے رزق کو بڑھا دیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے اچھی وہ ہے جس کو شوہر دیکھے تو خوش ہو دیں اور شوہر جب دھر میں داخل ہو تو بچے خوش ہو جائیں بیوی خوش ہو جائیں یہ نہ ہو کہ میں تھانے دار آگئے ایسے چو ساتھ تشریف میں اس کی ادم موجودگی میں اس کے مال اور عبروں کی فائد ہے شوہر کی خوش ہو جائیں کوشش کریں کہ کن باتوں سے میرا شوہر جو ہے وہ ناراض ہوتا ہے اس سے بچے اور اس کے جو رشتدار ہیں ماں باپ ہیں شوہر کے رشتدار ماں باپ بین ہو جائیں ان کو اپنی بینیں سمجھ کریں اچھا سلوک کریں جس سے محبت دعا کرتی ہے اس کے گھر سے بھی انسان محبت کریں اس کے جانوروں سے بھی محبت کریں اس کی ہر چیز سے محبت کریں تو اگر ہم اس بات میں اپنے دعوے میں کہ ہمیں اپنے شوہروں سے محبت ہے تو پھر ہمیں اس کی خوش نودی کا خیال رکھنا ہے اور اگلا یہ موضوعاتی مطالعہ نمبر سات آئلی زندگی کا اگلا ٹاپک ہے اولاد کے حقوق اولاد کے حقوق وہ والدین کے فرائض بن جائے اب کیا ہے والدین کے حقوق کیا ہے ان کے اولاد کے کیا حقوق کیا ہے انہیں دوزک سے بچاؤ بار 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 اللہ قرآن میں فرما ہے اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے اہلِ خانہ کو اس آگ سے بچاؤ جس کا اندر پتھر اور انسان ہے جو لکڑی سے آگ نہیں جلائی جائے گئے پتھروں سے اور انسانوں سے اور اس آگ سے جو گھروں میں جلاتے ہیں ستر گناہ سے آدھاتے ہیں تحفظِ حیات زندگی کا تحفظ کا اسلام سے قبل اکثر لوگ ایسے تھے جو جیسے بچی پیدا ہے ان کو گڑا کھود کے زندہ درگو کر دیا ہے اسلام نے آکر ایک مقام دیا ایک اہمیت دی اگر ہو سکے تو بچے کی حقیقہ کریں اس کا اچھا نام رکھیں اس سے بلائیں مصیبتیں دور ہوتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے کہ اپنی اولاد کی عزت کرو اور ان کے اچھی تربیت کرو انہیں اچھے اخلاق سکھو پر میں جب بچہ چھ سال کا ہو جہاں اس کو اخلاق سکھا اسے پاکی نہ پاکی کے بارے نہ بتاؤ آئے تجھے پانچ چھ سال کا جو ہو جاتا ہے ہم دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں کہ آپ اسے دل کو بے رہا ہو نہیں ایسا نہیں اس کو دیکھو پکانا پشاک جو ہے چھوٹا بچہ کسا اثر دو الٹے سے یسی دے اور اس کے اخلاق اس کو بتاؤ رشتوں کے بارے میں کہ یہ تمہارے باپ سے متعلق تمہارے رشتہ دار ہے یہ ماں سے رشتہ دار ہے محبتیں پیدا کرو اور ایک دوسرے کہ یہ نہیں ہے کہ اپنے رشتوں کی محبت پیدا کیجئے اور باپ کے رشتوں کی مخالفت کیجئے نہیں ساں معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے خاندان اجڑ جاتا ہے انہیں بتائیں کہ یہ تمہارے چچا ہیں یہ تمہارے باپ کے چھوٹے بھائی ہیں یہ تایابو ہیں یہ بڑے بھائی ہیں یہ فلا ہیں ان کی یہ عزت کمیاں کتایاں کس میں نہیں ہوتی ہر ایک لیکن ہم معصوم لوگوں کو سیدھے راستے سے پیولات کو کیوں بٹکائیں ان کے اندر صحیح محبت پیدا کریں آج ہم اگر اپنے سے متعلق جو ہے ننحال سے متعلق محبت پیدا کر دیں نفرت پیدا کر دیں تو کل کو یہی بچے مارے مقابلے پر کھڑے ہو جائیں کیونکہ ہم نے ان کو تیار کیا پھر اسے برانہ منایا تو بچوں کی ایسے تربیت پر محبت و شفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فنمائے جو بڑوں کا عدہ عدب نہیں کرتا چھوٹوں سے پیار نہیں کرتا محمد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے کتنا پیار کرتا ماباک کو بھی چاہیے ان سے پیار کرتا یعنی لڑکا ہے لڑکی ہے ہر ایک حقوق کا خیال رکھتا ہے اپنی حامدنی اور حیثیت کے مطابق ان کی ضرورتیں پوری کرتا ہے ان سے محبت کا اظہار کرتا ہے اپنے ہاتھ سے ان کے موں میں نوالہ ڈالیں ان کو اپنے قریب کریں جو بھی اللہ نے صلاحیت دی ہے جو جتنے ضرورت دی ہے اس کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین کو اپنے کاندوں پر بٹھا لیتے ہیں سبحانہ اور اے ایسی شفقت و محبت اگر مسجد میں جائیں بچے تو انہیں چاہیے کہ مسجد کے جو لوگ ہم ان سے پیار کرتے ہیں یہ نہیں کہ ڈانٹ کرنے پر نکال آج کل کا معاشرہ نوجوانوں کا تو ویسے ہی مسجد میں نہیں جائے تو جب ان کو شفقت نہیں ملے گی محبت نہیں ملے گی جدہ سے شفقت محبت ملے گی ادھر پہ وہ چلے جائے تو اس کا بہت ہم خیال ہے اگر بچوں کو دھر میں محبت نہیں ملے گی امی کی طرف سے اببو کی طرف سے وہ لڑتے ہی رہے بعض کا معاشرہ پہ لڑ رہے اس سے لڑ بھی اس نے کیوں لڑ رہے اللہ کی طرف سے اللہ سے نفر پڑھو صلاح پہ آ جاتے جو دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تنگ دس لے کی وہ پڑھو اللہ اللہ دور کر دیں لڑنے سے کیا مسئلہ آدھ ہو جاتے ہیں اگر لڑنے سے مسئلہ آدھ ہو جاتے ہیں پساری دنیا ہی لڑنی شکل ہے اخلاق آپ اس میں اخلاق محبت اور عدل و مسابات بعض لوگ بیٹے کے ساتھ تو بڑا اچھا سلوک کرتے ہیں اور لڑکیوں کے ساتھ جو ہے وہ منافقت کرتے ہیں بعض دیں اپنی بیٹیوں کو اپنی جہداد میں سے سانی دیتے ہیں با فوت ہو گیا جہداد تھی بائیس سانی دیتے ہیں کہتے شادیاں کرتا ہوں کہ نہیں نہیں بھائی آج دے دوں کہ تو اچھے رہو گے وانا کل کو جو ہے یہ سارا طاپ بنا کر تمہارے گلے میں ڈالا جائے گا اور اس دن تمہارا بچنا مشکل ہوگا اور بچے بچوں کا اچھا نام رکھیں یہ اولاد کی ذمہ دار ہے والدین کی ذمہ دار ہے اور جب وہ مناسب عمر کو پہنچ ہے پھر اس کی شادی کا انتظام کرتے ہیں تین چیزوں میں تاخیر جائز نہیں ہے تین چیزوں میں ہمیں دیر نہیں کرتے ہیں فرغم مات جب اس کا وقت ہو جائے فوراں پڑھ لی جائے پتہ نہیں پھر موقع ملے نہ جنازے میں جب وہ تیار ہو تو اس کو پڑھ لیا ہے اولاد کی شادی جب ان کا مناسب رشتہ مل جائے فوراں کرتے ہیں آج کل لوگ سٹینڈر کو ڈھونتے ڈھونتے بچیوں کو بڑا کر دیں اور بھائی ساری چیزیں پوری نہیں مل جاتی دنیا میں یہ ذہن میں رکھنا ہے آخرت اللہ نے ایسی بنائی ہے جو خوشیوں کی جگہ ہمیشہ رہے ہیں اسی طرح اگلا ٹاپک ہے اولاد کے فرائز جیسے ہی والدین کے فرائز تھے اولاد کے فرائز فرما برداری یعنی بڑوں سے آگے نہ چاہے ماں باپ کا نام عدف سے لے پیار سے محبت سے اپنے والدین کو ایسی بات نہ کہو جس سے اس کا دل دکھ دے اور قرآن پاک میں آتا ہے اوفی ملاتانا ان کو افتک نہ کہو یہ عربی کی آخری جیڑک ہے اگر وہ اور پہ ہوتی تو اس کو کہا جائے فرما اوفی ملاتا اوف تک نہ کہو رحمت و شفقت کا سلوک ان سے کرتے اور یہ دعا پڑھتے رو رب برہم کما رب بیانی صغیرہ یعنی جس کا مقوم اس طرح سے اللہ کمی بیشی کو معافہ کہ اللہ جس کا طرح اپنے والدان سے محبت کہ ان کے ساتھ ان کی آسانی کے لئے دعا کرتے رو صحت کے لئے اور اس میں یہ ہے کہ کوئی ہمارے موہ سے اصل لفظ نہ نہیں جس سے والدین کا دل ٹور جائے وہ آتا رہے کے پر کہ جب آخری وقت آیا یہ ساری باتیں ہیں زبان پر آ رہے تھی کلمہ ہی نہیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب بات پہنچے پناہ جو ہے اس کی زبان پر کلمہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی والدہ کو کہا کہ امہ جان اس کو معاف کر کہنے لگی حکم دے رہے ہیں یا درخواست کر فرمائنے حکمی درخواست کر اگر تو معاف نہیں کرے گی تو پھر میں لکڑیاں منواتا ہوں اور اس کو جلا دیتا ہوں ماں کی مامتہ تھی فوراں معاف کر اور بڑا اپے میں خصوصی ان کی مدد کرنا ہے جوانی میں تو وہ خود ہی بچارے چلتے رہے ہیں بڑا اپے میں ان کے سا محبت کا جب انسان بڑا ہو جاتا ہے کہتا ہے ہر ایک اس کی بات سنیں ہو بھائی یہ تو یہ ہے آج اس آت آج اس آت کرو گے اس آت لے دو اچھا کرو گے اچھا ملجے ورنہ اولادیں جا وہ سبت سکھائی دیں ماں باپ کے سام محبت کا ماں یہ نہیں ہے کہ بیوی کے سارے کوئی آدھیں نہیں ماں باپ کے ان کا خیالت محبت سے پیش ہے ایک دوائے ایک شخص آیا آپ کے سام لاتھی ٹیٹ کا اس کے سا ایک نوجوان نوجوان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ میرا والد ہے جب چاہتا ہے میرے پیسے لے لیتا ہے مار لے لیتا ہے اس نے اشار کچھ لکھے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا آپ کی عام کو میانس ہوا ہے اللہ اللہ پھر آپ نے اس نوجوان کو کان سے پکڑا اور بڑے میاں کے قریب میں جا کر کہا تو بھی اس کا ہے اور تیرا مال بھی اس کا ہے یہ تربیت کان سے ملے گی محمد الرسول اللہ کے دل سے ملے گی اور بچہرے جو خود ہی گم رہا ہے ہم نے کیا جو ہے ہمیں تربیت کرنا ہے تو اس لیے بھائی دین کو اتنا سکھو جس سے مابا کو اتنا پتا چل جائے کہ اولاد کے کیا حقوق ہے ہر ایک حقوق کا پتا سکھا ہے بیوی اور والدین کے درمیان عدل و مسافہ بیوی کو اس کے حقوق دیں لیکن یہ ہے کہ ماں باپ کو نہیں بھول گا ورنہ بچ نہیں سکیں گے ہاں اور جب وہ دنیا سے تشریف لے جئے ان کے لئے دعائے مغفرت کریں ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے عبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے موقع نہیں ملا باپ کی قدمت فرمایا کہ آپ ان کے بعد ان کے لئے مغفرت کی دعا کیا کریں اللہ آپ سے راضی ہوتے باپ کے ماں کے باپ کے جو دوست ہیں ماں کی جو سینی ہے اس میں ماں کی بہن ہے اگر ماں نہیں ہے تو ان کی قدمت کی جائے وہی عجر ملے اور اگر جو ترکہ ہے اس میں اولاد کو پورا حصہ دیا ہے اور صدقہ جاری ہے اگر اچھی تربیت کر جائیں گے تو جتنے نیک کام ہوں گے وہ سا آرام قبروں میں پڑے ہوں گے اور عجر جو ہے ان میں کیوں کم ملتا جائے لیکن اگر اولاد کی تربیت غلط کر دی چند پیسوں کی خاطر جو ہے وہ دین سے محروم کر دیا تو پھر جتنی بدماشی فہاشی وہ کریں گے اس سب کا بناہ ہمیں قبر میں پہنچتے ہیں یہ سارے موضوعاتی مطالعہ نمبر سات کے ٹاپک تھے تو بچوں میں نے آپ کو سمجھائیں آپ نے ان کو اچھی تراشت کی چند پیسوں کو Repeat جسد